موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آئینی ترمیم کے معاملے پر میک اور بریک کی کوششن رہا رہی ہیں گزشتہ کئی دنوں سے مولانا فضل الرحمن کی رائشگاہ سیاست کا مرکز بنی ہوئی ہے مگر آج مولانا خود چل کر پی ٹی آئی رانوہ اصد کیسر کے گھر پہنچ گیا ہے اصد کیسر صاحب نے انہیں زہرانہ دیا مولانا نے صحافیوں سے بھی غیر رسمی گفتگو کی اور انہوں نے حکومت کے آئینی ترمیم کے مسودے کو مسرد کرتے ہوئے واضح کیا کہ فراہم کیے گئے مسودے کی حمایت کسی لحاظ سے قابل قبول نہیں اگر اس پر حکومت کا ساتھ دیتے تو یہ قوم سے بڑی خیانت ہوتی میڈیا سے گفتگو انہوں نے کرتے ہوئے اصد کیسر نے بھی میڈیا سے بات کی اور یہ دعویٰ کیا کہ آئینی ترمیم پر ہمارا مشترکہ موقف ہوگا اور پارلیمنٹ کے اندر جو ہوگا جے یو آئی فے اور تحقیق انصاف مل کر کریں گے مگر اڈیالا جل میں صحافیوں نے جب بانی پی ٹی آئی سے یہ سوال پوچھا کہ آئینی ترمیم پر مولانا فضل الرمان کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں تو انہوں نے چہرے پر ایک خاص تاثر دیتے ہوئے کہا کہ مولانا کے کردار پر کچھ کہہ نہیں سکتا ناظرین دوسری طرف آئینی ترمیم پر اتفاق رائے کے لیے حکومت نے بھی کوشن تیز کر دی آئینی ترمیم کا نیا مسوودہ تیار کر لیا گیا اس مومنے پر بار اسوسییشنز کو اعتماد ملینے کا فیصلہ ہوا خبریں یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ گورنمنٹ نے پی ٹی آئی سے بھی رابطہ کیا ہے اور آئینی ترمیم کے مجاوزہ ڈرافٹ کر جائزہ لینے کی درخواست کی ہے اور ڈرافٹ پر بانی پی ٹی آئی سے بھی مشاورت کا کا ہے جس پر آج علی محمد خان نے یہ کہا کہ اگر حکومت نے آئینی ترمیم پر حمایت لینی ہے تو پہلے بانی پی ٹی آئی کو رہا کریں اسی سے متعلق آج کا پہلا اور بڑا سوال آئینی ترمیم پر اختلافات کے بعد حکومت کا یہ جو نیا مسوودہ ہے تحریک انصاف کو بھی انہوں نے ڈرافٹ کر جائزہ لینے کی درخواست کی ہم سوال یہ رکھیں گے کہ کیا حکومت آئینی ترمیم کے معاملے پر اتفاق کے رائے پیدا کر سکے گی پینل کا تعرف کروا دوں پروگرام میں میرے ساتھ ہیں آیاز خان صاحب آمر علیہ السرانہ صاحب فیصل حسین صاحب نبید حسین صاحب اور محمد علیہ صاحب آپ سب کو خوش آمدید آمر صاحب آپ سے آغاز کروں گی چونکہ ظاہر ہے یہ ایک بڑی ڈیویلپمنٹ اور کافی دنوں سے اس پر حل چل جاری ہے مجوزہ آئینی ترمیم کو لے کر اور ہم بھی تقریباً روزانہ ہی اس پر خبریں آ جاتی ہیں اور اس پر سوال رکھتے ہیں آمر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے آپ جس طرح مولانا صاحب کے پاس چل کر آ رہے تھے کل تک کی ڈیویلپمنٹ یہی تھی کہ پیپس پارٹی کے پاس یہ ٹاسک تھا بلاول بھٹو زرداری ان سے ملاقات بھی کر چکے تھے اب مولانا صاحب خود پہنچے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس اسد کیسر کے پاس اور دوسری طرف جو ہے وہ موسیٰ نقفی صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے مولانا صاحب سے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت آئینی ترمیم میں اتفاق رائے پیدا کر پائے گی اور جو مشروط کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پہلے بانی پی ٹی آئی کو رہا کر دیں اگر ہمیں ڈرافٹ دیا اور ہم سے اپنی حمایت چاہتے ہیں تو وہ حمایت دے دیں گے تو آپ کو لگتا ہے حکومت اس حد تک جائے گی بانی پی ٹی آئی کو رہا کروانے کے لیے کوشن کرے آئینی ترمیم کے لیے دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لیڈرز اگر اپنے لیڈر کے لیے بات کرتے ہیں تو کوئی بری بات نہیں ہے ان کا حق ہے کہ وہ کہیں کہ عمران خان کو رہا کرو اور بات کرو کیونکہ ان کے ساتھ اگلی بات یہ ہوتی ہے کہ عمران خان کو رہا کرو ہمارا منڈیٹ واپس کرو یعنی ہمیں حکومت دے دو اور خود گھر چلے جاؤ تو وہ تو کوئی حکومت نہیں کرے گی نہ یہ بات ہوگی نہ کوئی مانے گا نہ سمجھے گا اب اصل ایشو آ رہا ہے اگلا کے اتفاق رائے گورنمنٹ بالکل اتفاق رائے کی کوشش کرے گی اور ہونی بھی چاہیے کہ اگر آپ صحیح معنوں میں آئینی طور پر دیکھنا چاہتے ہیں کہ عدالتی صلاحات ہوں اور جو رکاوٹے ہیں ان بیریئرز کو آپ دور کرنا چاہتے ہیں تو بات ہونی چاہیے ابھی مولانا فضل و ریمان یہ جو کھانا ہے آپ سمجھ لیں کہ میڈیا کی وجہ سے ہے کہ اتنے تانے پی ٹی آئی کو پڑے گئے کہ یار وہیں انہی کے در پر پڑے رہتے ہو اور مولانا تو کبھی کسی کی طرف گئے نہیں ان کی طرف تو ظاہر ہے سیاست کیسر نے جب دعوت دی تو آج مولانا نے کہا بھی نا کہ اس نے میر پاس اتنے کھانے کھائیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ بھئی جواباً میں بھی کھانے کی دعوت پر آ گیا ہوں تو یہ خیر سگالی سیاستدانوں کے اندر ہونی چاہیے اور مولانا فضل و ریمان نے تو بہت وسط قلبی کا مظاہرہ کیا کہ جو کچھ پی ٹی آئی ان کے ساتھ کرتی آئی اور آج کل بھی وہ تیر لگا کے سارے کھڑے میں ہیں کہ ہم نے نورانی کب تک کہنا ہے جب تک آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں ورنہ پھر آپ کو ڈیزل ڈیزل کہتے پھریں گے یا کچھ اور کہیں گے کیونکہ آپ ان کے سارے سوشل میڈیا کو دیکھ لیں روزانہ پوچھتے ہیں کہ کب تک یہ کام کہنا ہے تو بہرحال اللہ کرے کہ اسی بہانے کوئی راستہ بنے اور تمام سیاسی جماعتیں ایک ایسے آئینی ترامیم پہ آئیں جس کے اندر یہ پی ٹی آئی انتخابی جو اسلاحات ہیں ان کو بھی لے آئیں آئینی کور کرائیں جن چیزوں پہ بات ہو رہی ہے کہ وقت ایک دفعہ آتا ہے اس طرح کا کہ گورنمنٹ پھسیوی آیا ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہ رہی ہے اور کچھ لو اور دو کی بنیاد پہ پی ٹی آئی کو بھی چاہیے راستہ بنا لے وہ عمران خان کا راستہ تو عدالتوں سے نکلنا ہے وہ جیسے نکلتا ہے ویسے ہی نکلے گا لیکن یہاں پہ اگر بات چیت ہو رہی ہے سیریس بات اگر کرنی ہے ورنہ میں اور آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی بائیک آٹ کر جائے گی اس آئینی ترمیم کے وقت یا وہ گاؤنٹنگ میں کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ہم گنوائیں گے کہ ہم نے مخالفت میں ووٹ دیا ہم نہیں مانتے میرے خیال میں کوشش ہو رہی ہے اور مولانا فضل الرحمان کے ذمہ یہ ٹاسک آگیا اب بنیادی طور پہ کیونکہ انہی کی خواہش تھی کہ پی ٹی آئی کو بھی لوپ میں لے لیا جائے اور انہوں نے جس طرح کہا کہ جو مسعودہ آیا تھا اس پہ تو ہم بالکل نہیں مانتے تھے تو بالکل ٹھیک بات ہے اس پہ گورنمنٹ بھی پیچھے چلی گئی نا کہ جی ٹھیک ہے اب ہم ایک اور ڈرافٹ بناتے ہیں اس کوئی حتمی شکل بنانے سے پہلے سب کا اتفاق کے رائے ہو سکتا ہے یہ موقع ملتا ہے کئی دفعہ جا کے کہ بھئی ٹھیک ہے اتنی سخت لڑائی میں اگر کوئی ایک شخص جو سب سے زیادہ عطاب میرہ آؤ عمران خان کے اور وہی مرکز بن جائے بے شک عمران خان صاحب کے آج بھی تحفظات تھے لیکن جب آج انہیں پتہ لگے گا کہ وہ کھانے پہ بھی پہنچ گئے اور مولانا نے ہستے ہوئے کہا تھا کہ چلو انہوں نے تفسرہ نہیں کیا تو میں بھی نہیں کرتا تو دونوں نے ایک ان کا تو حالانکہ روئیہ دوسرا تھا عمران اصغر سے میری بات ہوئی ہے کہ وہ پوزیٹیو وے میں نہیں تھا مولانا نے تو مسکراتے ہوئے جواب دیا ان کے اندر ابھی شکوک و شبات ہیں مولانا فضل الرحمن کے بارے میں عمران خان کے پاس کہ پتہ نہیں یہ آخری وقت میں کیا کریں گے کیونکہ یہی ہوتا ہے کہ باتچیت ہو رہی ہے کسی طرف جائے گا لیکن پی ٹی آئی کی جو قیادت اس وقت باتچیت کر رہی ہے جب بائیکارٹ اگر کرے گی اور جو باتیں مولانا فضل الرحمن ان کی طرف سے گورنمنٹ سے بنوائیں گے تو پھر مشکل پی ٹی آئی کی اس قیادت کے لئے ہوگی کہ وہ کیا کرے گی نوید صاحب اس وقت تو پھر سارے سبھی مولانا صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں بانی پی ٹی آئی بھی انہی کی طرف دیکھ رہے ہیں حکومت بھی انہی کی طرف دیکھ رہی ہے کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ بھی انہی کی طرف دیکھ رہی ہے اگر وہ ظاہر ہے ملکی استحقام سیاسی استحقام سٹیک ہولڈرز تمام یہ چاہتے ہیں اور جس طرح حکومت یہ کلیم کر رہی ہے کہ یہ تو سب کچھ عوام کے فلاہ و بہبود کے لئے ہو رہا ہے اور یہ جو مدد ملازمت کی بات ہے یہ ابھی ٹکر بھی دیکھ رہے تھے انفان صدیقی کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے سینیٹر انفان صدیقی صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری میڈیا کی پھیلائیو کیا سرائی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ حکومت آئینی ترمیم پر اتفاقی رائے پیدا کر پائے گی اور مولانا صاحب کہاں آپ کو نظر آ رہا ہے کس کی طرف جاتے ہوئے لیکن دعا وہ جو کہتے ہیں کہ بینرکومی تعلقات میں نہ آپ کا کوئی مستقل دوست ہوتا ہے نہ آپ کا کوئی مستقل دشمن ہوتا ہے جو ایک مستقل چیز ہوتی ہے وہ آپ کا قومی مفاد ہوتا ہے تو اسی طرح بینی یعنی پاکستان کی سیاست میں نہ آپ کا کوئی مستقل دوست ہے نہ مستقل دشمن ہے اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ جو ایک مستقل چیز ہے وہ ہے صرف اور صرف آپ کا سیاسی مفاد تو اس وقت مولانا صاحب جو ہے جیسے کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آئینی جو ترامیم ہیں اس کے اوپر تو کوئی آئین کو امنڈ کرنے کے اوپر میرا کوئی وہ نہیں ہے لیکن میں دیکھوں گا کہ جی وہ کیا ترامیم کیا ہیں جو مصفدہ میڈیا میں گردش کر رہا تھا اوبیسی گورنمنٹ نے نہ اس کو ڈنائے کیا نہ اس کو ایکسپٹ کیا اور اسی کی بیسز پہ جو ہے جو باتیں ہم کر رہے تھے یا میڈیا میں جو باتیں ہو رہی تھیں تو وہ جو امنڈمنٹس تھیں وہ جو امنڈمنٹس میڈیا میں آ رہی تھیں اور جیسے کل ہم نے کہا تھا کہ وہ امنڈمنٹ اگر یہ لانے کی کوشش کر رہے تھے تو وہ آئین کے بنیادی دھانچے کو تبدیل کرنے کی کوشش تھی وہ آئین جو انیس سو ترہتر میں پیپلز پارٹی کے ذلفکار علی بھٹو نے اس ملک کو دیا جو اس پوری فیڈریشن کو جو ہے وہ اکھٹھا کیا ہوئے ہیں اس آئین کے بنیادی دھانچے میں تبدیلی کی کوشش تھی اور اسی وجہ سے میرے خیال میں مولانا صاحب نے میں نے کہا تھا کہ مولانا صاحب جو ہے وہ میری یہ دعا ہوگی اور میری یہ امید ہوگی کہ مولانا صاحب جو ہے وہ اس جو اعتماعی آئینی خودکشی ہے اس کے اوپر جو ہے اس کی راہ میں رکاوٹ بنے رہے اور ان کی پائے سکلال میں جو ہے وہ لگزش نہ آئے تو وہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ جو مسفدہ جو ہے وہ میڈیا میں گردش کر رہا ہے اس کو تمہیں ایک سر مسترد کر رہا ہے ایک میں چھوٹا سے سوال آپ کو لگتا ہے مولانا صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر میں نے اس کا ساتھ دے دیا تو یہ اجتماعی خودکشی ہوگی وہ یہ ان کی انڈرسٹیننگ میں یہ ہے کیا آپ کا خیال میں دعا میں نے بات کی نا کہ پاکستان کی سیاست میں جس طرح میں نے کہا انٹرنیشنل ریلیشن میں اسی طرح پاکستان کی سیاست میں کوئی مستقل چیز نہیں ہے آپ کا سیاسی جو مفاد ہے وہ اولین ترجیح ہیں ہمارے سیازت دانوں کے لیے نہ ان کو ملک کا مفاد عزیز ہے نہ عوام کا مفاد عزیز ہے ان کو صرف اور صرف اپنا مفاد عزیز ہے مولانا صاحب بھی یہی میرے خیال میں جو ویلنگ ڈیلنگ ہو رہی ہے بیہینڈی سین کے کچھ کچھ لیں اور کچھ دیں والا جو سرسرہ ہے وہ چل رہا ہے اور میں اگین امید کروں گا کہ یہ میرا اندازہ یہ غلط ثابت ہو اور مولانا صاحب وہ کھڑے ہو کہ آئین کے بنیادی دھانچے میں تبدیلی کے خلاف میں کھڑا رہوں گا میں ڈٹا رہوں گا اور میں اس کے حق میں ووٹ جو ہے نہیں دوں گا لیکن اگین بات یہ ہے کہ پارلیمان کا مکننہ کا یہ رائٹ ہے قانون سازی کرنا یہ مکننہ کا رائٹ ہے یہ اس کا حق ہے اس کو کوئی اس حق سے روک نہیں سکتا محروم نہیں کر سکتا لیکن دیکھا یہ جائے کہ کیا وہ قانون سازی جو مکننہ کر رہی ہے کیا وہ عوام کے لیے ہے وہ اس ملک کی بہتری کے لیے ہے اس ملک کو ایک درست سمت میں ڈالنے کے لیے ہے لیکن جو قانون سازی اس گورنمنٹ نے ان پارٹیوں نے کی ہے پچھلے سولہ ماہ والی گورنمنٹ اور اس کے بعد ابھی کی جو گورنمنٹ یہ چل رہی ہے جو قانون سازی یہ کر رہے ہیں وہ سرہ سر نظر آ رہی ہے کہ اس میں ان کا اپنا ذاتی مفاد ہے آپ دیکھیں سپریم کورٹ کو انہوں نے کابو کرنے کی کوشش کی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں پہلے جس طرح سے چیف جسٹس کی جو ہے وہ ان کی پاورز کو کلپ کرنے کی کوشش کی وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آج انہیں ہانٹ کر رہا ہے کہ جی وہ جو چیف جسٹس کے پاس اختیار تھا وہ تین رکنی کمیٹی بر آگے ججز کی کہ جی وہ بینچ بنائیں گے تو آج میرے خیال میں یہی پارلیمان جو ہے یہ پشتا رہی ہوگی کہ ہم نے کیا کیا ہے اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جو جو ریزرڈ سیٹ کے اوپر جو فیصلہ آتا ہے اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے آئینی پیکج کا آئینی پیکج کا اور یہ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھا دیں تاکہ وہاں پہ ایک مخصوص جو جو ذہن رکھنے والے ججز ہیں ان کا پلڑا باری ہو جائے تو یہ سپریم کورٹ کی یہ ملک میں جو عدلیہ کی عدلیہ کی بالدسی آئین کی بالدسی ہے اس کو ایروڈ کرنے کی مترادف ہے اور میں یہ اگین میں اگین دعا یہ کروں گا کہ اللہ کرے کہ مولانا صاحب جو ہے وہ آئین کے لئے یہاں کھڑے ہوں بکر انہوں نے ہمیشہ یہی بات کی ہے انیس سو ترہتر کے آئین کے تناظر میں ہر بات انہوں نے کی ہے تو میں یہ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کرنی ہے آپ کر لے وہ کرنا کا رائٹ ہے لیکن آپ جتنی سکریسی آپ نے بنائی ہوئی ہے اس سے لگتا ہے کہ آپ کا intention جو ہے آپ کا مقصد ہے آپ کا پیچھے جو چیز کاری فرما ہے وہ ملک کے لئے نہیں کر رہے اپنے نوید صاحب اتنے خوش گمان ان کو رکھی چاہیے خوش گمان مولانا صاحب آئین کے لئے تھا اس میں کوئی شک والی بات نہیں مولانا نے کہا بھی کہ میں کھانا کھانے گیا تھا بس انہوں بلایا تھا ہم آگیا لیکن یہ صرف کھانا نہیں تھا جس شخص کے گھر میں پرائیم منیسٹر پاکستان چل کے جائے جس شخص کے گھر میں پریزیڈنٹ پاکستان چل کے جائے اور باقی ہے ایک جیسچر ہے اور اگر یہ صرف کھانا ہوتا اتنا ہی سادہ ہوتا تو پھر موسی نکوی صاحب اس کے فوراں بعد مولانا کے گھر نہ جاتے موسی نکوی صاحب کے بارے میں سب کوئی علم ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائند ہیں آپ کے سامنے رانہ سناؤ اللہ سب کہہ چکے ہیں کہ ان کی مہربانی ہے کہ وزارت داخلہ انہوں نے لے لی وہ پرائیم میسٹر بھی بن سکتے تھے اس کے بعد بھی اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے تو بنیتا رہے مجھے اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا عرفان صدیقی صاحب سے پرانی یاد اللہ ہماری بھی انہوں نے تو سارا ملبا ہم پہ ڈال دیا کبھی وہ خود بھی اس کا حصہ ہوا کرتے تھے اس میڈیا کا لیکن چونکہ سب سے آسان یہ ہوتا ہے کہ میڈیا ذمہ دار ہم تو کسی جائے نہیں رہے تھے ایکسٹینشن کے لیے اب میں بلاول صاحب سے بھی سن رہا ہوں باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی نیکس چیف جسٹس تو جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے اس میں کوئی شبہ والی بات ہی نہیں ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ ایک انکومنگ چیف جسٹس کو کیوں ناراض کر رہے ہیں بارال ان کو ٹھیک لگتا تھا تو کر لیا پھر وہ کہتے ہیں مساودہ وہ تو تھا ہی نہیں چلیں ٹھیک ہے بیل تو نہیں ہے جب تک کیابنٹ سے مندور نہیں ہوگا لگن مساودہ سے بھی اب آپ انکار کر رہے ہیں اور پھر وہ جو آپ شیئر کر رہے تھے وہ کیا تھا وہ بھی سمجھ سے باہر آئے آزم ندید تارد صاحب آج وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو جنوری سے مارچ تک ان سے مذاکرات کی ہیں پیپلز پارٹی سے اور مساکہ جمہوریت پر عمل کرنے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں یہ مساکہ جمہوریت کی سب سے پہلے خلاف ورزی تو پی ایم ایلین نے کی تھی اس میں تیع ہوا تھا کہ کوئی پی سیو جیڈ چیف جسٹس نہیں بنے گا اور انہوں نے افتخار چودیش صاحب کو بنایا پی ایم ایلین کا علمیہ ہی یہ رہا ہے کہ جو چیف جسٹس ان کو لگتا ہے ہمارے حق میں فیصلہ دے گا اس کے لیے سب قربان ہیں جو ان کو جب بھی لگے گا کہ یہ چیف جسٹس صاحب کسی دوسرے کے حق میں فیصلہ دے گا وہ ان کو بہت برا لگنا شروع جاتا ہے ان کو میرے خیال میں یہ تصادم کی طرف جانا ہی نہیں چاہیئے تھا جسٹس منصور علی شاہ لیکن چونکہ سارا شاید مجھے نہیں پتا ظاہر ہے میرے پاس کوئی وہ نہیں ہے اس کی ثبوت نہیں ہے کہ شاید یہ کوئی مشاورت میں کوئی بڑے جاج صاحب اس میں شریک رہے ہوں گے کیونکہ ان کو بھی لگ رہا ہوگا کہ چلیں میں بیٹھا رہوں گا اور سارا کیونکہ ان کی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی سے دشمنی ہے جن کی ان سے ہے تو وہ شاید سمجھ جاؤں گے کہ میں سکور سیٹل کر جاؤں گا اور آرام سے وہ سارے فیصلے کر کے میں سائٹ پہ ہو جاؤں گا تو اس طرح نہیں ہوا کرتا حضور آپ نے اور جس حیسٹ میں آپ کو پتہ اٹھارمی ترمیم جب ہونی تھی آٹھ مہینے لگے تھے آٹھ مہینے مشاورت ہوئی تھی اور اس کے بعد جا کے اٹھارمی بیچ رہے تھے جن کو آپ راضی کر رہے تھے وہ خیر جو ایم این ایس تھے جن کو آپ نے وہ کرنا تھا وہ تو بچارے ظاہر ہے بے زبان ہوتے ہیں وہ تو ان کے موں میں زبان ہوتی نہیں ہے وہ تو ظاہر ہے جو ان سے آپ نے کہنا ہے کہ یہاں ٹھپا لگا دیں وہ لگا دیتے ہیں بچارے جا کے ان سے جب کہنا تھا آپ نے اس کے حق میں وڑ دینا اور انہوں نے دیکھنا تک نہیں تھا ہوتا اس ملک میں اس دفعہ بھی ہو جانا تھا لیکن مولانا کو بڑا اچھا موقع ملا مولانا کو آپ نے پی ڈی ایم کی سربرائی دے کے ریجیم چینج کرائی اس کے بعد ان سے وعدے وعد کی اور بلکل آپ نے پھر ان کو بردی کی ٹوکری میں پھینک دیا کہ بس ٹھیک ہم نے استعمال کر لی ہے ہمیں مولانا کی ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ کے خیال میں مولانا نے بتانا نہیں تھا کہ میں کتنا امپورٹنٹ ہوں اور آج کل جس طرح سرگرمی مولانا تب ان کو پبلک کی ترامیم کو اور وہ منظور کرانے جا رہے تھے وہ بڑا ٹائم لگے گا ایسے نہیں بلاول صاحب آپ کہہ رہے کہ منصور علی شاہ ہوں گے نیکس ٹی جس یہ اتنا سادہ نہیں ہے دعا کہ یہ چیزیں آرام سے کنٹرول ہو جائے بڑا ٹائم لگے مخالف کو تو موقع چاہیے ہوتا کہ آپ کمزور ہوں اور اس پر آپ پہ اٹیک کرے تو لوگ تو اٹیک کر رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھٹو اور بیندیر کی پیپس پارٹی نہیں ہے یہ زرداری صاحب کی پیپس پارٹی ہے یہ موقع بلاول صاحب نے دیا نا اپنے مخالفین کو انہیں نوید کمر صاحب نے بھی کہا جی ہمیں بہت سارا اتراز ہے آپ کوئی اتراز نہیں تھا حضور آپ سب مانے ہوئے تھے یہ تو مولانا اور میں آخری جاتے جاتے آپ کو بتا دوں کہ مولانا آج کل مجھے وہ نواب زیادہ نصر اللہ کی طرح وہ یاد آرہا کہ جو اہمیت ان کی ہوا کرتی تھی آج کل مولانا کی بنی تو فیصل صاحب اتنی اہمیت کیش کروا سکیں کہ ان لوگوں کو عام آدمی کی پرواہ نہیں ہے حکمرانوں کو سیاستدانوں کو حکومتی ایوانوں میں یہ نہیں ڈسکس ہوتا کہ عام آدمی کی کیا نیڈ ہے لیکن آئین میں ترمیم بڑی جی فیصل دعا یقین کریں کس دعا یقین کریں کس سنج میں نہیں آرہا کہ ملی میں چل ہو کی آرہا اس موجودہ نظام نے بڑے سیاستدانوں کو دانشوروں کو اس حلقہ عباب دانشوروں کے برانہ کیا ہے وہاں کئی مضبوط کردار بھی اس نظام کی تفیل سامنے آئے یہ بھی اس نظام کا لوگ چیک بھی ہو گئے اس میں براد زمینی حقیقت ہے اس میں ایک نام مولانا کا بھی ہے ایک نام حافظ نعیم کا بھی ہے دیکھیں اب آئینی ترمیم جو منظور ہوگی نا وہ صرف حکومت کی عزت بچانے کیلئے منظور ہوگی ہو جائیں گی ترمی لگی وہ حکومت کی عزت بچانے کیلئے جو منظور ہوگی جو حکومت چاہتی تھی یا جس طرح کی حکومت آئینی ترمی منظور کرانا چاہتی تھی اپنے ساتھ اور اپنے بڑوں کی مشابرت سے وہ تو برحال کام مولانا نے نمٹا دیا تو جیسے آپ کا سوال کوئی بھی نہیں کر سکتا وہ رات جو تھی ہفتہ کی رات جو اتوار کا پورا دن جو تھا یعنی کہ پارلیمنٹ جو آئینی ترامی منظور کرنے جا رہی تھی اس کی اتحادی پارٹیوں کے پارلیمانی لیڈر اراکی نے پارلیمنٹ کو چھوڑ دیں اتحادی جماعتوں کے جو پارلیمانی لیڈر تھے وہ بھی اس بات سے لا علم تھے کہ وہ کیا منظور کرنے جا رہے آنکھ اٹھا کے ایسے بات اٹھانے تھے وہ بات صحیح ہے کہ پیپرز پارٹی نے بہت فہم کا مظاہرہ کیا کہ اس نے اگدم حالات دیکھے صورتیال بدل دی تو کلٹی مار مولانا فضل الرحمن نے اپنے آپ کو ہیرو پیش کیا مضبوط کردار پیش کیا ماضی میں داگ بھی سارے سارے دھو دی دوسرا کردار ایک مذہبی کردار آرہا مذہبی جماعتوں کے لوگوں کا آرہا مولانا فضل الرحمن کو لے لیں حافظ نئیم نے آٹھ فروری کو کام کیا ہے بہت خلاف توقع کام تھا کہ جیتی بھی سیٹ ایک ایسے وقت میں جب لوگ پاؤ میں گر کے سیٹ وں ہاری سیٹ 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 سب کچھ کربان کر رہے تھے سیٹ اس نے واپس کر دی یہ برحال اس ملک سیاست دانوں پر تنقید کرتے ہیں یہ مضبط چہرے سامنے آئے اس معاشرے میں مضبط لوگ با کردار لوگ بہت کام ہے اگر کوئی آدمی اپنے کردار کا مظاہرہ کر رہا ہے تو ہمیں اس کے ماضی میں نہیں گھسنا چاہیے لیکن ایک سوال کل تک تو ہم کہہ رہے تھے مولانا صاحب مفادات کے لئے ان کو اگر صدارت مل جاتی آٹھ فروری کے بعد وہ ظاہر ہے پی ڈی ایم کا سیرہ ان کے سر تھا تو کل تک تو ہم یہ بات کر رہے تھے کھولیام کہ وہ صرف مفادات کے لئے آج بھی بارگین کر رہے کائنی عوضہ دے دیں کچھ سینیٹر کوئی بنا دیں کچھ یہ عوضے دے دیں لے لیں تو پھر اس کا مطلب ہے وہ اس چیز سے نکل جائیں گے یہ جیسے آپ جس کردار کی بات کر رہے میں اس ہے کسی ایک انسان نے بھی یہ بات نہیں کی کہ مولانا نے عوضہ مانگا ہے یہ عوضے پہ بارگین کی کوشش کی ہے مولانا نے ترامیم ہو رہی ہیں اس کو ہم اس شکل میں منظور نہیں کر سکتے مسودہ مانگا بھی مولانا کا آج بیان انتہائی بڑی حیرت انگیز ہے جو حکومت نے مصفدہ دیا اس سے منارف ہو گئی حکومت یہ ہمارا نہیں ہے اس ملک کے اندر آئین میں ترامیم کے لیے ڈاکومنٹ گھوم رہا ہے اس ڈاکومنٹ کو کوئی اون نہیں کر رہا ہے کس طرح آئین میں ترامیم ہو رہی تھی اگر یہ اتنی اچھا کام ہو اور ابھی بھی آپ بتا دیں کہ اتنا سی مسئلہ ہے جب آپ نے دیکھیں تیش ہدا بات ہے کہ حکومت نہیں چاہتی کہ فارم 47 کھلے حکومت کو خوف ہے کہ 25 اکتوبر کے بعد فارم 47 کھل سکتا ہے اس نے فارم 47 سے بچنا ہے اس وقت کچھ لوگ ہیں جو سوہ مہینے کے پاس بہتر بات کر لیں گی کیونکہ کیا کردار نہیں کرے تو آپ سوال بھی نہ پوچھ سے بہتر ہے لیکن جس کو آپ لگانا چاہتے تھے فائد حیث صاحب کو آئین حیث سرورہ بنانا چاہتے تھے تو یہ پروجیک تو آپ کا فلوپ ہو گیا اب باقی جو سانوی باتیں تو وہ ہو جائیں منظور اس میں کس کو اگر اچھی بات ہے اگر عام آدمی کی بہتری ترامی میں حکومت کی بنیادی خواہشات تھی انسانی حقوق کے حوالے سے چیف جس کے حوالے سے فارم 47 کے حوالے سے تو یہ پروجیک حکومت کا مربط صاحب تحریک انسان والے شیر مربط انہیں جو کہتا وہی کام جو نا آپ ارفان اللہ مربط کو بھول کیسے سکتے ہیں چلیں جی افضل مربط کی برحال یہ حکومت کو بہتر یہ ایک نہیں مجھے پتا ہے آپ نے ارفان کا نام لیا تو میں نے بھولا لے دوں لانی ان کو بھی نہیں بھولا جا جی الیاس صاحب کیا اتفاق کی رائے کر پائیں گی اس میں کوئی شک نہیں مولانا اپنے ٹاسک پر لگے مولانا کام کر رہے مولانا نے جو اپنا کھیل کھیل نا تھا وہ کھیل لیا مولانا نے بتا دیا کہ ان کے مسفدہ جو ان کو ٹاسک دیا گیا بلاول بھٹو صاحب کو دیا گیا اس کے پہلو میں ہے کیا پہلو میں تو نہیں تچہ ان کو جو ٹاسک دیا گیا تو وہ جا کے نا اس میں جا کے وہ کر رہے ہیں ان سے مذاکرات بھی کیے بلاول بھٹو نے جا کے ان سے مولانا سے کی مولانا جا آگے بھی جا کے بات چیت کی جو دیکھیں آپ پی ٹی آئی ماننی ہے کہ نہیں ماننی وہ سارے ظاہر آئی اس چیز پہ کوئی نہیں ماننے گا جو ہے کہ ان کے بنیادی نقاط تھے جو مصفدے جو ان کے ایجنڈا تھا تو اس کو کوئی نہیں ماننے گا لیکن جو دوسری چیزیں ہیں اب یہ وہ بات آگئی کہ اس میں لے دے کے آپ اس میں بیٹھ کے مشاورت کر جو بھی اس میں ہے گورنمنٹ کی عزت بچانی ہے تو اس مصفدے کو منظور کرنا کچھ دن اس میں لگیں گے بات چیت کرتے ہوئے اس میں کچھ چیزیں نکل جائیں گی جو مولانا کہیں گے وہ ہی شرط وہ ساری مانی جائے گی اور اس کے تحت ہی گورنمنٹ ساری کام کرے گی اس کے علاوہ تو کوئی نہیں کام کرے گی برحال مولانا نے ثابت کر دیا ان سب سیاست دانوں سے کہ وہ ان سے بڑے ہیں اور ان کے معاملے میں ان کے کافی یعنی جو ان کو نظر انداز کیا گیا سارا جو پی ڈی ایم بنی اور ساری اس کے بعد مولانا کو سائیڈ پر گیا مولانا نے بتایا کہ جی نہیں وہ ہیں اور جو سیاست دانوں کو بتایا کہ ان کی موجودگی بڑی ضروری ہے سیاست میں ان کا ساتھ رہنا ان کے بغیر یہ نہیں چل سکتے تو یہ ظاہر ہے اس کے ساتھ ہی جا کے ان سے بات چیت بھی ہو گئی ساری چیز تو اب دیکھ لیں کہ جو چیزیں بتا دی ہیں جا کے محسن نکوی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے جو چیزیں بتائیں ہیں اب دیکھیں گورنمنٹ کو منظور ہوتا ہے کہ نہیں منظور ہوتا جو چیز وہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے اب اس کے ریزلٹ جو ہیں آج کل میں یا رات کو صبح پتا چلے گئے کہ کیا ریزلٹ آتے ہیں کہ اس کو گورنمنٹ قبول کرتی کہ نہیں کرتی جو انہوں نے بتا دیا ہوگا جو مذاکرات کر پی ٹی آئی کے ساتھ آئیں تو اس کے بعد ریزلٹ نکال نہیں کون سی نکال یہ سارا جو مسبدہ ہے وہ دوبارہ لکھا جاتا ہے اس کو دوبارہ تحریر کرتے ہیں تو اس میں تمام کی شرائط بھی لیں گے تمام کی تجویز لے کے اس کو دیکھ کے کس طرح ان کے ایجسمنٹ ہو سکتی ہے ظاہر ہے جو پرائیم نیسٹر نے ٹاسک دیا تو اس پر عمل درامت ہو سکتا کہ کل تک پتا چلے گا اس کی صورتحال سے واضح ہوگی کیا انہوں نے تیع کی ہے پھر میں نے تو سوال رکھنا مولان نہ رہا جنسوں میں بہت بڑا ایک سوال اگر آپ کی سوال یہ کھلے گا ہی نہیں یہ بھی جواب سہی بریک لیتے ہیں دوسرا بڑا سوال انٹر پارٹی الیکشن تحریک انصاف کے لیے بڑا چیلنج بن گئی ہم سوال یہ رکھ رہے ہیں کیا پی ٹائی الیکشن کمیشن کو قائل کرسکے گی اور پابندی سے بچ سکے گی رائے لیتے ہیں بریک کے میں انٹر پارٹی الیکشن کا معاملہ ایک بار پھر شروع ہو گیا آج تحریک انصاف کے انٹر پارٹی الیکشن کیس کی سماعت ہوئی بریسٹر گوھر الیکشن کمیشن میں پیش ریکارڈ ڈمہ کرانے کے لیے تین ہفتوں کیونہ نے مولت مانگی ہے تہہم الیکشن کمیشن نے دس دن کی مولت دے دی ہیں اس موقع پر میمبر خیبر پختون خواہ اکرم یہ کہہ رہے تھے کہ پانچ سال کے اندر آپ نے انتخاب نہیں کروائے اس کے نتائج بگت نہ ہوگے کمیشن نے کانونی مائرین سے پوچھا کہ پیٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو اب بھی تسلیم نہیں کرتے تو اس کا کیا مستقبل ہوگا جس پر ڈی جی پولٹیکل فائنانس دکھا کہ پارٹی کا کوئی تنظیم دھانچہ نہیں رہے گا اسی سے متعلق ہمارا سوال نوید صاحب آپ سے آغاز کری ہوں سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود آپ کو لگتا ہے کیا پیٹی آئی آبندی سے بچ سکے تھا آپ دیکھیں الیکشن سے پہلے کس طرح سے پیٹی آئی کے امیدواروں کے ساتھ کیا کیا گیا کس طرح سے ان کو جو ہے جو ہے جو ہے وہ جمع نہیں کروانے دیا جا رہے تھے پارٹی فلیگ نہیں جو ہے وہ لگانے دیا جا رہا تھا تصاویر جو ہے وہ نہیں لگانے دی جا رہی جی اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں ایک نظر آرہ نا کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہی آرہ تھا ہمارے انفرمیشن میریسٹر صاحب نے دھوہ دار قسم کی پریس کانفرنس کی تھی اور کہا تھا پی ٹی آئی کے اوپر بین لگنے جا رہے اور گورنمنٹ بین کرنے جا رہے یہ تو ایک یہ خواہش تو نظر آرہی ہے گورنمنٹ کی بھی اب وہ اس خواہش کی تکمیر میں کچھ اگر یہ آئینی ادارے جو ہے وہ اس کا ٹول بن رہے ہیں تو سمجھ سے بالت آرہ ہے آپ نے یہ دیکھا کہ کل یہ جب آئینی ترمیم آرہی تھی اس سے پہلے سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ کے اسی آرٹ ججز نے جو ہے اسی آرٹ میبر بینچ نے جو ہے وہ وزاعت دی کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ جی اس میں ہمیں وزاعت چاہیے اچھا اب دیکھیں جب انہوں نے وزاعت دے دی تو آج وہ کیس جو ہے الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کی انٹر پارٹی الیکشن کا آگیا ایسی پی کی بات اپنی جگہ کہ ہمیں دو آزار ایکیس سے پی ٹی آئی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ انٹر پارٹی الیکشن کروائیں وہ اپنی جگہ لیکن یہ کوئنسیڈنس تو نہیں یہ ایک جو ہے وہ ایسی چیز تو نہیں وہ خود سے ہو گئی کہ سپریم کورٹ کے ججز نے وزار دی اور اس کے بعد آج پی ٹی آئی کے انٹر پارٹی الیکشن تاکہ اس کو پارٹی نہ تسلیم کیا جائے اور جو ریزرب سیٹ کا فیصل سپریم کورٹ کا ہے اس کو امپلیمنٹ نہ کیا جائے تو یہ جی آمیر صاحب بلکل ٹھیک ہے جی سپریم کورٹ ظاہر ہے جو کہ دے سب ٹھیک ہے لیکن آئینی ادارہ الیکشن کمیشن بھی ہے اور وہ بھی جو کر رہا ہے تو یہ ایک اچھی تاریخی حیثیت بنے گی وہ کر رہے ہیں لیکن الیکشن کمیشن کا اجلاس آج بے نتیجہ نہیں رہا انہوں نے فیصلہ کیا ہے اور یہ خبر بھی آئی ہماری آمنہ علی نے دی کہ اب وقلہ سے مشاورت ہوگی جو سپریم کورٹ نے ان کے خط کے اوپر وضاعت دی ہے لہذا وہ کنٹسٹ کرنے جا رہے ہیں اس فیصلے کو اپیل وہ پہلے کر چکے ہیں اور کرتے ہیں تو ٹھیک ہے بیس تو آخر سپریم کورٹ میں ہونی ہے نا جا کے کلاس مشاورت کے بعد جب وہ فیصلہ کریں گے تو ٹھیک ہے پھر وہ جائے گا تو سپریم کورٹ میں انہوں نے اپیل کی ہے وہ فیصلہ نہیں تفصیلی دے رہے جب تفصیلی فیصلہ آئے ہیں دونوں ایک دوسرے پہ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ تک جا کے کامیابی آسل ہوئی جو پی ٹی آئی کے نشان پہ فیصلہ کیا ہے جو پی ٹی کورٹ کا فیصلہ آیا اس میں انٹرپیٹیشن یہ آئی کہ اس فیصلے کو غلط سمجھا گیا سارے کوئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو ججز نے سوالات اٹھائے کہ آپ نے جا کے اپنی پارٹی کا جو نام تھا وہ کیوں نہیں شامل کرایا یہ سوال ججز نے اٹھائے میں نے اور آپ رکھ کے دبا کے ہو جاتا ہے اب آئینی ادارے آپس میں آ رہے ہیں سامنے اور ایک تعمیری بحیث ہوگی اور نتیجہ آجے گا ایک تو میری درخواست ہوگی سکندر سلطان رائرہ صاحب سے کچھ انڈیپینڈنٹ بکلا سے مشورہ کر لیں صرف سرکاری بکلا سے مشورہ کیا تو تصادم کی طرف ان کو لے کے جائیں گے اور وہ جو ایک کوشش تھی کازی صاحب کو ایک سینشن دینے کی وہ اگرچہ نہیں مانتی اب گارمنٹ وہ تو ہوگئی ناکام اس لیے اب فیوچر میں مجھے مشکل لگتا ہے جو یہ فیصلے کرنے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن ایک اور غلطی کر دی الیکشن کمیشن جی جی یو آئی کا بھی کیس ساتھ لگا دیا مولانا کو اگر تھوڑا غصہ تھا اب اور بڑھا دیا گیا ہوگا کہ ایسی کی تیسی یہاں پتہ نہیں ہے سب کو یہ کیس طرح سے یہ کیس لگ جاتے ہیں آپ نے جب وہ وزاعتی حکم جاری ہوا سپریم کورٹ اس کے بعد آپ کو یاد آگیا کہ ایسی تحسین کا کھول لیں کیا انوکھے الیکشنز ہوئے ہیں باقی پولیٹیکل پارٹیز کے جو پی ٹی اے انہیں نہیں کیے لیکن ظاہر ہے کیونکہ آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے کیونکہ مجھے اصل میں کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں سکرنر سلطان راجہ صاحب کے بارے بڑے بہادر آدمی ہے جب الیکشن کیمپین شروع ہوگی تو آپ دیکھئے گا کہ پی ٹی اے کو بھی مسابی معاقے دیں گے ہر چیز ہوگی لیکن آپ نے دیکھ لیا اس کے بعد انہوں نے کیا کیا اس تیم بنتی ہے اور ہونی چاہیے تو میرے خیال میں کوشش یہ کرنی چاہیے راجہ صاحب کو سپریم کورٹ سے تصادم کی طرف نہ جائیں باقی ہونا دی مرضی تیرے بھاگل اچھی چلیں ناظرین بریک یہی سوال فیصل صاحب علیاز صاحب کا ٹیک لیتے ہمارے ساتھ رہیے جی ویلکم بیک ناظرین ہم بات کریں انٹر پارٹی الیکشن اب دس دن کی مولت مل گئی ہے پی ٹی آئی کو رکار جمع کرانے کی فیصل صاحب الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ پی ٹی آئی پر انتباہ کر دیا کہ پانچ سال کی پابندی لگ سکتی ہے اور انٹر پارٹی الیکشن کے نتائج بھگت ہوں گے پانچ سال بعد الیکشن کمیشن کا یہ کہنا آپ کو لگتا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کیا پی ٹی آئی پر پابندی لگنے کی چانسز ہیں دیکھ ہم الیکشن کمیشن کی نیت پر شک نہیں کرتے اس کے جو طریقے کار پر بھی ہم شک نہیں کرتے آٹھ فروری کو ہوگی ہے آپ اس سبق سیکھ لیا آٹھ فروری کے بعد نہیں لڑے اگر آپ آٹھ فروری کے بعد لڑے تو آپ تحریک انصاف کے ساتھ نہیں لڑے آپ آٹھ فروری کے بعد مینڈٹ سے لڑے آٹھ فروری کے بعد جو آپ ایک جو ووٹ سے لڑے دنیا کو پتہ ہے نا کہ آٹھ فروری کو کیا ہوا اور ملنے والے ووٹ میں نوجوانوں کا کتنا ووٹ تھا تو آپ اس نوجوان نسل کے ساتھ دستو گربہ ہو رہے ہیں نہیں ہوئی آپ نہ کرے بہتر آپ کے لیے یہ ہی ہے اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی کچھ نہیں پا رہے تو بہتر تو یہ ہے کام ہوگیا کہ کوئی اگر ایک مسئلے سے نکلتے ہیں تو دوسرے مسئلے میں تو یہ تو ہونا تھا بلکل اسی طرح ان کے ساتھ ہے انٹرا پارٹی کے پہلی مسئلہ چل رہا تھا الیکشن کے حوالے سے اب ان کو ریکار دینا چاہیئے ریکار ان کے پاس ٹھیک ہے ریکار تو اس میں بھی ثابت نہیں کر سکتے یہ کہتے تو ہیں لیکن اگر نہیں بات ان کی ماننی جو ان کے رولز ریگولیشن ہیں جو ان کے ایس او پیز ہیں اس کے مطابق اگر انٹرا پارٹی الیکشن ہو گیا یہ تو سب پارٹی وں کے الیکشن جو ہوتے ہیں وہ اسی طرح ہوتے تھے لیکن اگر اس سنجیدگی سے لے رہا ہے الیکشن کمیشن تو پھر سب پارٹی وں اب یہ بھی ہے کہ انہوں نے ریکارڈ رکھا کے نہیں رکھا کیونکہ ان کا فورن فرنڈنگ کا بھی کیس تھا اسی طرح مسئلے تھے تو اس کا بھی ریکارڈ اگر انہوں نے رکھا ہے تو اس کو دس دن میں جو جمع کروانا پڑے گا اس بات پتہ چلے گا کہ الیکشن کمیشن اس ریکارڈ کو مانتا ہے کہ یہ ریکارڈ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے اب یہ دیکھیں یہ ریکارڈ اتنا سارا پارٹی جو کارکنوں نے ووڈ ڈالے جو الیکشن ہوئے جو پورے پاکستان میں ہوئے ان کے پارٹی کے الیکشن اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ تسلیم کرنا ان کا کام ہے اب جو بھی ہے ان کے جو آرٹ رکنی بینچ ہے اس کے مطابق جو پہلے جو فیصلہ ہوا ہے اس کے مطابق یہ جو فیصلہ ہوا اس کے بعد ان کے لیے ایک نیا اپن ڈورا باکس کھول دی الیکشن کمیشن نے اس کے بعد دیکھیں کیا کر سکتے اب یہ ایک لمبی بات ہے اس پر چلے گی جو الیکشن لے کے آئیں گے ریکارڈ اس ریکارڈ پر ہی سارا پتہ چلے گا کہ تسلیم کرتے نہیں کرتے ریکارڈ تو یہ لے آئیں گے لیکن ہم تسلیم کرنے کی بات ہے چھیک کہ وہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کتاہی اور سستی ہے یہ ہاں بلکل کتاہی سب سے بڑی یہ ہے کہ جب اس لیول پہ آپ نے لڑائی چھیڑ دی تھی تو اس کے بعد آپ کو انتہائی محتاط انداز میں چلنا چاہیئی تھا آپ کو وہ تقاضی بھی پورے کرنے چاہیئی تھے ہے اس سے کہا یہ گیا کہ پی ٹی آئی کو گریل کر رہا ہے اس لیے آپ کو ایکسٹرا محتاط ہونا چاہیئی تھا آپ نہیں ہوئے اس لیے وہ تو ظاہر ہے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ کا اینگل میں سمجھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی بھی ایڈی معصوم نہیں ان کو ایک سیاسی جماعت یہ بھی ایک بڑی ڈیویٹ ہے کہ انٹر پارٹی الیکشن کروانا اور پھر جو ایک پروسس ہے اس کے تحت ہونا یہ بھی بہت ضروری ہے تو کیا آپ لگتا ہے کہ کہیں پاکستان تحریک انصاف بھی ذمہ دار ہے یا صرف الیکشن کمیشن جس بات چل پڑی ہے کہ معاملات اسی طرف ہیں ہواوں کا رخ اسی طرف ہے تو بس گریل کرنا ہے پی ٹی آئی کو نہیں نہیں پی ٹی آئی تو محسون آنیل خطا ہے وہ لاد پیار میں پلی کھیلن کو مانگے چاند عدالت ان کے لیے حاضر فوجی جوان ان کے لیے حاضر ہر طرح کے فیصلے جج آ کے بیٹھ جاتے تھے سپریم کوٹ نے مہربانی کر دی پی ٹی آئی تو کہہ رہی تھی مجلس ویدت المسلمین کو ان کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے آخری دن بہی کہا تھا جو آج پی ٹی آئی کے ہیں سیکٹری جنرل وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری سوٹیں وہاں دے دیں یہ تو سپریم کوٹ نے پھر دونوں سے اتفاق میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ سب کچھ بھی ہو جاتا قانون کی مکمل طور پر پازداری بھی کرنی جاتی تو پھر بھی جو کچھ ہوا ہے وہ ہونا ہی ہونا ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے قانون سے آئین سے خلاف برزی سے غلطی سے کمزوری سے کوئی تعلق نہیں یہ سب کچھ ہو نہیں ہو رہا ہے اس کے جو نتائج ہیں وہ آنے ہی آنے نمید صاحب یہ قسمت کا لکھا ہے قبول کر لے پھر بیٹی آئی آج دعا میں تو خان صاحب سے کہوں گا خان صاحب یہ لڑائی لڑنے سے پہلے کا معاملہ ہے یہ می دو ازار اکیس کی بات ہے لڑائی تو میرے خیال میں وہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس کے بعد سے معاملات شروع ہوئے تھے تو میرے خیال میں ان کو چاہیے یہ تھا کہ اس وقت تو کیونکہ یہ سیم پیج پہ تھے اور ان کے لیے سب اچھا تھا اور یہ یہ بیساکھیاں جو آج ہمارے پاس ہے یہ آگلے پہنچہ تک سب کو شکریہ آج کے ایکسپور سے اتنا فیدبیک دیجئے خیال رکھے اللہ حافظ